حضرت ساویر علیہ الدین بچپن میں ہی یتیم ہو جاتی ہیں آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھتے ہی آپ کے گھر میں فاقہ کشی کی نوبات آ جاتی ہے ماں نے سوچا کہ اسے اپنے بھائی حضرت بابا گنجے شکر کے یہاں پہنچا دوں ان کے یہاں ہر وقت لنگر لٹتا ہے وہاں رہ کر میرے لال کو کھانے پینے کی کمی نہیں رہے گی اور وہیں پلک بھی لے گا غرص وہ اپنے ساتھ لے کر انہیں بابا فرید کے ہاں آتی ہے آگے کیا ہوتا ہے خود ہی سنیے درد بھری حضرت سابر کی سنو داستان تمہیں سنائیں بچپن میں والد کا سایا آپک سر سے جب اٹھ جائے بیوہ ہو گئی ماں جو آپ کی گم کے بعد علی ایسے چھائے پھاکا کسی اور گھر میں گریبی پھکری ماں کو رہی ستائے کھانے کو گھر میں نہ روتی بھوک سے تڑپے میرا لال لال میرا کمجور ہو گیا ماں کو آیا پھر یہ کھیال اپنے بیٹے کو اب لے کر بھائی پھرید کے گھر ہم جائے کمی نہیں بھائی کے گھر میں کھانا پیٹ بھر وہاں یہ کھائے کمی نہیں بھائی کے گھر میں بھائی کے گھر میں کھائے پیئے لال میرا تالی میں یہ پائے امیدوں کا کھلے گا گلشن دکھ سارا میرا مٹ جائے سابر پاک کی والدانے من میں ٹھانی پک کی بات بھائی پھرید کے گھر پو آئیں پیٹے کو لے کر کے ساتھ بابا پھرید کی شانے بلایا تھے اور ایک کرامت کہیں نہ جائے آپ ایک در صدقات لٹ رہے پھائی جکا دریہ بہتا جائے آپ ایک صدقائے لنگر شے لوگیں ہجاروں کھانا کھائے سابر پاک کی والدانے آپ اسے کیئے عرج بتائیں سابر پاک کی والدانے حضرت بابا فرید گنجے شکر کے یہاں سابر پاک کو لے کر ان کی ماں آتی ہے وہ ان کی غریبی کے بارے میں جان کر بہت دکھی ہوتے ہیں اور بھانجے کو لنگر باٹنے کی ڈیوٹی دے دیتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے خود ہی سنیے بھائیاں میلا جار ہوں اتنی کھانے کو کچھ گھر میں نہ ہوں کس تلپے بیٹا میرا رات کو بھوکا ہی سو جائے ہی سوچ کر آئی ہوں میں بیٹا میرا یہاں خوشیاں پاہ اپنی بہن کی باتیں سن کر بابا پھرید بھاری دکھ یہاں برس گئے آنکھوں سے آسو اور بہن سے وہ فرمائے کیوں روتی ہو میری بہنہ مشکل تیری حل ہو جائے اپنی گریبی لاچاری پر کیوں اتنا کرتی ہو ملال اللہ سب کا نگہبان ہے وہ سب کا رکھتا ہے چال اللہ سب کا نگہبان ہے تیرے دکھ میں سامل ہوں میں بولے گنج شکر شرکار اللہ نے مجھے دی جو نیمت کوئی نہ بھوکا یہاں سجاں دیا حکم حجرت مامون سابر پاک پھر خوشی منا دینے لگ لنگر پہ حاجری سابر پاک کی ماں کو بارہ سال بعد یہ خیال آیا کہ اب تو میرا بیٹا کھا پی کر اچھا جوان ہو گیا ہوگا یہ سوچ کر جب ملنے آئی تو دیکھا بلکل سوک کر کانٹا ہو گیا ہے پوچھا ایسا کیوں ہوا تو انہوں نے ہی بتایا بارہ سال سے ایک دانا بھی نہیں کھایا ان کی ماں بہت دکھی ہوتی ہیں اور بھائی سے شکایت کرتی ہیں لنگر باتتے باتتے یوں ہی بیتے بارہ سال بتائیں کھایا نہیں ایک دانا آپ نے بھوکے رہ کر دین یہ بتائیں بارہ سال ایک بعد آپ کی ماں کو آیا ہے یہ خال ہو گیا ہوگا کھا پی کر کے اب تو جب آئے میرا لال سوک گیا تو کھاٹ جیسا بادن ہوا کم جھو رہے تیرا دیکھے کہ تجھ کو ہوں حیران بولے سابر پارہ سال سے کھایا نہیں کچھ امی جانتی آپ اکدار پر موکا رہے گا میرا لال آپ اکدار کبھی نہیں چھوڑتی اپنا بچہ بارہ سال آپ اکدار کبھی نہیں چھوڑتی بھائیہ بابا فرید نے ان کی باتیں سن کر بھانجے کو بلا کر پوچھا کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا ساور پاک بولے آپ نے لنگر لٹانے کے لیے کہا تھا غریبوں میں باٹنے کے لیے کہا تھا مجھ سے کھانے کے لیے تو نہیں کہا تھا یہ سنتے ہی بابا فرید نے ان کے صبر کی تعریف کی اور ایک نگاہ ڈال کر انہیں ولی بنا دیا پھر اپنے قریب ہی ایک مکان خرید کر انہیں دے دیا دونوں ماں بیٹے وہیں رہنے لگے بھاجرات بابا نے پھر پھر پورن سابر پاک بولیاں بولائیں لنگر کھانا تم کو سوپا پھر بھوکے کیوں رہے بتائیں مامو جان سے بولے سابر پاک حقیقت تمہیں سنایا آپ نے ہم کو حکم دیا تھا لنگر روز ہی آپ لٹاں جو گریب اس در پر آئے اس کو کھانا آپ کھلایں کجھ کو بولا نہیں آپ نے پھر ہم کھانا کیسے کھائیں ملی اجازت نہیں آپ کی بھوکے رہے ہم مامو جان سابر پاک کی بات سن کر بابا پھرید ہوئے حیران سابر پاک کی بات سن کرے بیٹا بھجرت بابا بولے باک کئی سابر ہو تم میرے لال بچپن میں ہی کیا ہے تم نے ایسا سبر کا بڑا کمہال ایک نجر پھر آپ نے ڈالی سابر اوپر تمہیں بتائے سابر پاک کی بلی بنایا اللہ سے انہیں دیا ملائے جامے نگاہوں سے جب پلایا مکدم سابر بلی کہا ایک مکہ رہنے کو دیا پھر ماں بھی ساتھ میں رہی بتائے ملی خلاپت ماں مجان سے حجرت سابر خوشی منائے خدا کی راہ میں ایسے کھوئے جب سابر پاک اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگے تو ایک دن ان کی ماں نے جب ان کی شادی کے لیے بہت زد کی تو وہ راضی ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ رشتہ لے کر اپنے بھائی بابا فرید کے پاس آ کر ان کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کے لیے کہتی ہیں تو بابا فرید انہیں منع نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بہن یہ شادی راست نہیں آئے گی آگے کیا ہوتا ہے خود ہی سنیے بولی ماں حجرت سابر سے میری حسرت نہیں مٹائے میری بات مان لو بیٹا سادھی اپنی لے ہو رچائے دل میرا نہ توڑو بیٹا نہیں بات میری ٹھک رائے مدت سے ہے میری آرجو گھر میں دلہن لے کر یہاں تجھے بناوں گی میں دلہا سہرا سر پر دم سجائے ماں کو مچال سے دیکھایا اپنے سابر پاک رہے فرمائے کر لو حسرت پوری ہمیں ہم تم سے کچھ کہنا پھائے سن کے بعد سابر کی بالدہ خوشی سے پھولی نہیں سمائے سن کے بعد سابر کی بالدہ بابا پھریج کے گھر پر آنکے سابر پاک کی ماں فرمائے میں بے بالا چار ہوں بھائیہ آپ کا در کہاں چھوڑک جاں ہوئے جواں پھر چند ہمارے بھائیہ سن لو میری بات کر دو نکاہ اپنی بیٹی کا میرے سابر کے تم ساتھ مانوں گی احسان تمہارا بیٹی کو رکھوں خوشحال کروں ارج میں تم سے بھائیہ پورا میرا کرو سبال بولے حجرت بابا پھریج جی سنو بات میری ہمسیر راس نہیں آئے گی تم کو جو سوچی تم نے تدبیر راس نہیں آئے گی تم کو بابا پھریج بہن کو سمجھاتے ہیں کہ ساویر جذب کی حالت میں ہے اس وقت ان کی شادی مت کرو مگر بہن نے یہ سمجھا کہ بھائیہ مجھے بیبا سمجھ کر ٹال رہے ہیں مگر بہن کی زد پر وہ نکاح کر دیتے ہیں بیوی جب ان کے حجرے میں آتی ہے تو انہیں پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں ججوے کی حالت میں ساویر ساجی اس کی نہ کر پائیں سمجھاتے ساویر کی ماں کو بابا پھریج تمہیں بط لہائیں بھائیہ مجھ کو بیبا جان کے بات میری تم رہے ہو ٹال سوچ رہے ہو میرے گھر میں بیٹی رہے گی نا خوش حال اپنی بہن کے تانے سن کے بابا پھریج رہے پھرمائے اچھا تو یہ بات دہنا بات ہماری لو اجمائے کرون کو ہے ساویر کے سنگ میں اپنی بیٹی کا بط لہائیں بابا پھریج کی بیٹی کھنی جا پنی دلہن سب خوشی منائیں بابا پھریج کی بیٹی کھنی جا بوئی خوشی ساویر کی بالدہ دلہن کو پھر گھر میں لائیں آپ کی خدمت میں جب دلہن پہلی رات ہجرے میں آیا آپ یہ وعدت میں کھوئے تھے کچھ بھی خبر نہیں بط لائیں آپ کی خدمت میں پھر آ کر دلہن نے جب کیا تلا بڑی ادو سے پڑھی بو آگے جس طرح آیا آپ سے کیا کلام کیوں حجور نہ راج ہو ہم سے حجرت میرا کیا ہے پشور ایک نجر ہم کھو نہ دیکھا خول ہوئی ہم سے کیا حجور بولے سابر کون مہترما کہاں سے آئی ہو بط لہان بولے سابر کون مہترما سابر کی نگاہ جلالی نے اپنی بیوی کو ہی جلا دیا یہ حال دیکھ کر ان کی ماں بیمار ہو جاتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں انتقال کر جاتی ہے ایک بار آپ کے لنگر باٹنے سے پہلے بابا فرید کے بیٹے نے آ کر باٹ دیا بہتوں کو لنگر نہیں ملا اس شکایت پر سابر پاک بددعا کرتے ہیں اور بابا فرید کا وہ لڑکا مر جاتا ہے اٹھیں نجر ایک نور ایک ترہا لگی آگ دلہن جل جائے دھنک رہے انگار چمی سے بھس میں ہوئی دلہن بط لہا ایسی تھی ججوے کی حالت سابر پاک کی تمہیں بتائے ہوئی موت بیٹے کی بہو کی ماں سابر کی سہنا پار بیٹے کے ججوے کی بجہ سے سابر کی ماں ہوئی بیمار انتکال پھر ہو گیا ان کا ہوئے اتیم سابر سرکار بڑے جلالی سابر پیا آنگے کوئی نایا پایا ہونے لگ سب کو ہی ہے رتے کرامات سابر دکھلا آئے ہونے لگ سب کو ہی ہے رتے ایک بار بابا پھرید کا لڑکا لنگر کھانے آئے سابر پاک کی بنا اجازت لنگر سوے دیا بٹوائے تھوڑی دیر کے باد وہاں پر ہجرت سابر گئے ہیں آئے کھانا تو یہاں بچا نہیں ہے لنگری ان سے راہ فرمائے ہجرت بابا کے بیٹے نے لنگر باٹ دیا سرکار خوڑا سا کھانا بھی نہیں ہے کیا لنگری نے انکار ججوے کی حالت میں بولے سابر پاک تمہیں بطلائے جندہ کیسے رہا بمو جی ہزرت بابا گنجے شکر کے اور بیٹوں نے جب سابر پاک کے ہجرے میں جھاکنے کی کوشش کی تو ان کی بھی موت ہو گئی اس کا بابا فرید نے ذرا نہ ملال کیا بلکہ سابر پاک کو اور علوم عطا کیے اپنی خلاپت بخشی پھر اپنے پیر سے اجازت لے کر وہ کلیر شریف میں آ جاتے ہیں بابا کا پھر دوسرا بیٹا نہیں گم کائی جہار شابر بولیاں پڑے چلالی جانے بات سارا سنسار بابا فرید نے سابر پاک کو کیا علم سے مالا مال دیا خلاپت نام آئے آپ کو ملا مرتبہ انہیں کمال دیا خلاپت نام آئے آپ کو بابا بابا فرید سے ملی اجازت سابر کلیر نے پھر آئے سکر خدا کا کیا ہے آپ نے کیا دھین کا کام میں بتائے کلیر میں گل جاری مریدہ اس کے گھر میں کیا قیام گل جاری اور اس کے پسر کو کیا مار پھٹکائے جہاں میں حجرت سابر کے کلیر میں خوشی خوشی سب ہوئے گلاام شانے بلایت ملی آپ کو پائے پھیج سب خاصوں آم آئی بہار کلیر شریف میں رحمت کے یہاں بادہ لچھاں سابر پاک نے کہا جس جس نے بکری کھائی ہے حاضر ہو جائے ستائیس آدمی آئے لیکن وہ انکار کرنے لگے حضرت نے رئیس سے کہا آپ بکری کو آواز دیں جب اس نے آواز بکری ان ستائیسوں کے پیٹ سے مہمے کی آواز کرنے لگی ایک دن آیا رہی سے کلیر جس جس لیتا انتہان خدا سے کی پھر دعایا آپ نے اور کیا پھر اے اعلان جس جس نے بکری کھائی ہے ستائیس وہاں لوگیں آئے بس اتنا ہی کہا آپ نے سار کو جھکا کر کھڑ سامنے تھر تھر گھر کے کھاپ پہ جائیں بکری کے بارے میں پوچھا جب اسے کچھ بھی کہنا پا تم لوگوں نے کھائی بکری کرنے لگے وہ سب انکار سابر پاک کو گصہ آیا ان کو لگائی پھر پھٹکار بھولے رہی سے کلیر شیفر بکری کو آباج لگائے بکری کا تھا نام حری تھا نہ ملیا اس کا پت لائے ان لوگوں کے پیٹ اس بکری میں نے کرتی وہ چلائے بکری نے پھر سارا ماجرہ سابر پاک کو دیا بتائی بکری نے پھر سارا ماجرہ دیکھو 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 سابر پاک کے بچپن کا واقعہ ان کی ماں بتاتی تھی کہ ایک دن صبح سویرے میں نے دیکھا کہ ایک ساپ کے دو ٹکڑے پڑے ہیں اور سابر وہیں بیٹھے ہیں ماں کو دیکھتے ہی فرمایا آج سے کوئی بھی ساپ ہمارے خاندان والوں کو نہیں ستائے گا نہ کاٹے گا میں نے ان سے وعدہ لیا ہے یہ ساپوں کا بادشاہ تھا جسے میں نے مار ڈالا ایک بار بچپن میں جب انہیں بہت بھوک لگی انہوں نے ماں سے کھانا مانگا مگر گھر میں کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے ان کی تسلی کے لیے چولہے پہ پانے ڈال کر دیکھچی چڑھا دی سابر پاک ایک بچپن کی اب سنو کرامت تمہیں سنائے سابر پیا کی ماں نے دیکھا صبح کے بکتے ہالے بتا ایک ساپ کے دو تکڑے تھے پڑے جمی پر دیئے دکھائے سابر پاک وہیں پر بیٹھے اور گماں سے رہ فرمایا آج سے کوئی ساپ ہمارے ہانے دان کو کاٹ نہ پائے میں نے ساپ کے بادشاہ کو مار دیا ہے تمہیں بتا سب ساپوں سے لیا ہے بادہ اب نہ کسی کو کوئی ستا جہری لے اس نانگ کو مارا کرامات سابر دکھلا جہری لے اس نانگ کو مارا ایک بار حجرات شاویر کے گھر میں بھاکا ہوا پتائیں حجرات کو جب بھوک لگی تو اپنی ماں سے وہ فرمایا امی ہم کو کھانا دے دو بھوک سے ہم تو تڑپے جائیں شاویر کی جو دیکھیا لپ ماں کی آنکھیں نم ہو جائیں من ہی من میں سوچ رہی تھی کیسے بیٹے کو سمجھائیں گھر میں کچھ سامان نہیں ہے کہاں سے پھانا یہ نہیں کھلائیں بیٹے کو پھر دی ہے تسلی خانہ پکا کے ہم تو لان جے گچی میں پانی بھر کر چولے اوپر دی ہے چڑھا جے گچی میں پانی بھر کر آپ نے چکے سے جا کر ہانڈی کا ڈھککن ہٹایا اور ماں سے کہا اتنا اچھا کھانا آپ نے پکایا امی جان لائیے کھلائیے مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی انہوں نے تو ہانڈی میں صرف پانی چڑھایا تھا یہ چاول کہاں سے آگئے لیکن کچھ بولی نہیں بلکہ ساور پاک کو کھلا کر تورک کی طرح اس کو باٹ دیا ساور پاک نے دھکنی ہٹائی ہوا کرشما تمہیں بتائی دیکھا کس بودار چاول تے گچی میں پاکے دکھائی بن جائی کے دار چاول امی جو تم نے پکا بیٹے کی سن کر کے باتیں ماں کو پھر حیرت ہو جائے ہنڈی میں میں نے پانی رکھا چاول اس نے کہاں سے آ دیکھا جل بالیدان جا کر کرامات شاور دکھ لائے کیا ہے پھر تکشی میں تبرک شکر خدا کا بھو پھرمائے چلا کراماتوں کا شلسلہ کلیر کا قاضی آپ سے جلتا تھا ایک جمعہ جب وہ مسجد جا کر پہلی سب میں بیٹھے تو قاضی نے انہیں پیچھے جانے کیلئے کہا سلیار کا او سنو باکیا سابر پاک کا تمہیں سنائے وہاں پہ تھا ایک سہر کا تاجی جس کو تکبر تھا بطلائے سابر پاک سے وہ جلتا تھا سب لوگوں کو وہ بھڑکا ہے حجرت مقدم شابر پیا کو چادو گر وہ رہا بتائے جمعہ کے دن جب شابر پیا مسجد میں نماز کو آئے اپنے مریدوں کے ساتھ میں حجرت جب تصری پھیلائے پہلی سفے میں جا کر بیٹھے کاجی پھر ان سے پھرمائے جاؤ یہاں سے پیچھے بیٹھو بیٹھیں گے ہم یہاں بتائے جاؤ یہاں سے پیچھے بیٹھو سابر یہ سن کر اپنے مرید کو لے کر باہر آ جاتے ہیں جب سارے نمازی سجدے میں جاتے ہیں تو سابر پاک نے مسجد سے کہا سب سجدہ کر رہے ہیں تو کیوں کھڑی ہے یہ سنتے ہی مسجد گر جاتی ہے اور سب دب جاتے ہیں ان کی ایک مرید کا بیٹا بھی ان میں شامل تھا وہ دوڑ کر آتی ہے اور ان سے فریاد کرتی ہے انہوں نے کہا تیرا بچہ زندہ ہے اسے لے جا اور یہاں سے ابھی بہت دور چلی جا اس شہر پہ عذاب نازل ہوگا یہ شہر اور یہاں کی ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی کوئی نہ بچے گا اپنے مریدوں کو لے کر پھر مسجد سے پھر باہر آئیں سجدے میں جب جھکے نمازی سابر مسجد سے پھرما اے مسجد تو بھی اب جھک جا اتنا کہا مسجد جھک جائے پھرما نے سابر کا سنکے مسجد جب نیچے گر جائے ساری وہاں مکلوک دب گئی کلیار والے سب گھبران چھوٹے بڑے سارے ہی روئے ہائے ہائے سب ہی چلنا شابر پاک کتھی جمریدہ کل جاری وہاں دوڑی آئے تھر تھر کاپ رہی بیچاری سابر پاک سو خرم آئے تھر تھر کاپ رہی بیچاری آیا نواز کو میرا بیٹا کیا وہ بھی مر گیا پتائیں حجرت شابر بولے اس سے کیوں اتنی دوری گھبرائے سہی سلامت تیرا بیٹا جا ملوے سے لے تو نکال بچے کو جب جندہ پایا کلے لگایا اپنا لہال بولے سابر سنو مریدہ ابنا پل کی تیرے لگاؤ براکوس کلیار سدور تم اپنے بچے کو لے جاؤ آئے گی اب بلا سہر پہ ہوگا پھنائے شہر بتائیں بچے کو لے کر گل جاری باراہ کوس دور پر جائے بچے کو لے کر گل جاری سابر پاک کے جلال نے کلیر کا سارا علاقہ جلا ڈالا اس کے بعد آپ گولر کی ہری ڈال پکڑے باراہ برس تک کھڑے رہے بابا فرید کو ان کے کھڑے رہنے کی خبر ہوئی تو حضرت شمس الدین کو ان کی خدمت میں بھیجا تاکہ انہیں بٹھا دیں شمس الدین نے آتے ہی انہیں سلام کیا اور کلام پاک سنانے لگے جب خاموش ہوئے تو سابر پاک یہ بولے کیا بولے آگے سنیے آیا جلال سابر پیا کو سارے سہر کو دیا جلائے جہاں جہاں بھی نجریں ڈالی آگ وہی پر لگتی جائے ایسا جلال ان کی آنکھوں میں ہر ایک چیز سولہ بن جائے خدک رہی کلیر کی جمیے ایسی تواہی دی ہے مچائے پارا پوس تک کچھ بھی بچانا سن ناٹا کلیر میں چھائے گولر پیڑھی کی ساکھ پکڑ کے پارا سال کھڑ رہے بتائے ہر ایک چیز کھنا ہو گئی ایسا جلال بابا دکھلائے ہے مسہورے ان کی کرمت سارے جہاں میں تمہیں بتائیں ہے مسہورے ان کی کرمت خواہر لگی جب بابا پھرید کوپن مریدوں سے پھارما بارا سال سے کھڑے ہیں شابر کولر کے نیچے بطلان جو میرے شابر کو بٹھا دے وہی یہ نامیں ہم سے پائے حجرت سمسودین ترک نے پادا ان سے دیا بتائے میں حجرت شابر کو بٹھا ہوں آپ اجازت دو پھارما بابا پھرید نہ دی ہے اجازت سمسودین کلیر میں آئے کیا سلام حجرت شابر کو کلیر میں بھی آپ نے بارہ سال کھڑے ہو کر عبادت کی اس کے بعد حضرت شمسودین نے انہیں بٹھایا اور آپ سے مرید ہو گئے ساویر پاک نے حضرت شمسودین سے فرمایا سب کرنا مگر میری مشہولیت کے وقت میرے آگے مت آ جانا آپ نے پیر کی چوبیس سال خدمت کی پھر ان کو حکم ملا کہ شہنشاہ خلجی کے دربار میں جاؤ بارہ سال سے کھڑے تے شابر سمسودین نے دیا بٹھایا بیٹھ گئے جب حجرت شابر ارجی سامسودین لگائیں مجھے گلا میں بنا لو آکا گھر میں آپ کا جو ہو جائے کامیاب ہو جائے جندگی خدمت آپ کی جو مل جائے سن کر کے پھر یاد آپ کی سابر پیا پھر فرمائے رہو ہمارے ساتھ مگر تم بات سنو اے تمہیں بتائیں میرے سامنے کبھی نہ یانا اسی بات کا رکھنا دھان بے یاد کیا ہے آپ نے ان کو دیا خلافت کا فرمان بے یاد کیا ہے آپ نے ان کو موسیقی گیا کھلی با سامسودین کو کلیار میں پھر ہوا کمال پوجھی آگ پھر سہر کی شاری آج رت کا کم ہوا جلال سامسودین کو پاس میں رکھا یل میں طریقت دیا سکھائے اپنے پیرے سے علم جھپایا آج رت سامسودین کھوسی منا چوبیس سال کی پیرے کو خدمت جیت لیا دل تمہیں بتائیں سارے کھلی باہوں میں آلہ آج رت سامسودین کہاں ہو گئی جب تعلیم پھوری سادی رون کو حکم سنا سہنسا ہی کھل جی کے یہاں پڑ آپ یہاں تے پھورا نجا سہنسا ہی کھل جی کے یہاں پڑ ایک دن حضرت شامسودین کو سمجھا کر آپ نے کہا تم کھل جی کے دربار میں جا کر نوکری کرو اور کہو کلے پر چڑھائی کریں فتح ہوگی سامسودین کو سمجھاتے ہیں ہجڑت سادر تمہیں بتائیں ہوگی کرامت جاہر تم سے تب بسال میرا ہو جائے جب دنیا سے پوچھ کریں ہم دل میں رکھنا نہیں ملال پھوران کلیر میں تمہیں آنا میری بات کا رکھو خیال ایت سے نہ ہاتھ لگونا خودرت کا ہے یہی نجام میرے کپن دپن کا سن لو کیب سے ہی ہوگا انت جہاں میں اپنے پیر کی باتیں سن کر سامسودین بڑے دکھیں آئے ہوئے ربا آنکھوں سے آسو سابر پاکون ہے سمجھا ہوئے ربا آنکھوں سے آسو میری موت کا غم نہ کرنا رہوں گا میں نہ تم سے دور اللہ کے حجور میں ایک دن جانا سب کو ہی ہے جرور سابر پیر کا حکم ملا تو سمسودین بادہ نوائے کلیر سے پھر ہوئے روانہ کھل جی راج آکے یہاں آئے کرے نوکری پھوج میں جا کر راہے حق میں دھیانے لگائے کھل جی حملہ کر ایک لیک کر اس کو فتح نہیں مل پائے سہن ساہ جب ہار گیا تو ایک فکیر ایک پاس بجائے اس فکیر سے ہاتھ جھوڑ کر کھل جی ان سے پھر فرما اس فکیر سے ہاتھ جھوڑ کر بادشاہ کھل جی کے لئے فتح کرنے کے لئے پریشان تھا اسے کامیابی نہیں مل رہی تھی ایک فکیر نے کہا ایک دن تمہاری بادشاہت میں دوفان آئے گا سارے دیئے بچ جائیں گے ٹھیک ویسا ہی منظر ایک دن دیکھنے میں آیا راجہ گھر سے باہر نکلا ساری بادشاہت میں ایک چراغ ہی جلتا نظر آیا وہ وہی جا کر بزرگ کی خدمت میں گر کر کہنے لگا حضور قلعہ فتح ہو جائے دعا کریں وہ شمس الدین تھے انہوں نے کہا راجہ تو آپ ہیں میں آپ کے ہاں نوکر ہوں بولا فکیر سے کھل جیرا جاؤ اس پجورگ کی کیا پہچان کچھ تو نشانی ان کی بتا دو مانوں گا حجرت یہ شہان بولے فکیر وہ اللہ والے میری بات میری بات میری بات دیکھو سان قلعہ مانوں گا مانوں گا مانوں گا تینے میری بات مانوں گا مانوں گا میری بات مانوں گا مانوں گا مانوں گا مانوں گا مانوں گا مانوں گا میں مانوں گا مانوں گا موسیقی ہو گئی جب نمازے پوری گھوڑے پر جب بیٹھک جان جیسے ہی گھوڑے پر چڑھے بو حجرت ترکی دوڑے آج جیسے ہی گھوڑے پر چڑھے بو بھاجرت ترکن تھا ملے جا کر دیکھو اس گھوڑے کی لگام بولے مہربائے آپ کون ہیں ہمیں بتاؤ اپنا نام ہم کس نے نماز ساویر کی پڑھائی لوگوں کو ہم کیا بطلان رکھ سے پردہ ہٹا دیا پھر چہرہ مبارک دیا دکھا دیکھ کے اپنے پیر کا چہرہ حجرت ترکن ہوس گوار ساویر پاک نجر جو آئے کیا ہے ماجرہ سمجھ نہ پائے ساویر نے پھر کہا ہے ان سے کیا ہے بکا پھنا بطلان وہ مئیت تو پھنا ہے میری میں جو کھڑا وہ بکا بتان وہ مئیت تو پھنا ہے میری ساویر پاک فنا اور بکا بتا کر روپوش ہو گئے اس کے بعد آپ کو دفن کر دیا گیا آپ کلیر میں آرام فرما ہے اور حاجت مندوں کو نوازنا آپ کا کام ہے آپ کے ہاں سے کوئی نامراد نہیں لوٹا یتنا کہاں روپوش ہو گئے ساویر پی آئے تمہیں بتائیں حجرت ترک بہوس ہو گئے کھوڑی دیر میں ہوس میں آئے خودرت نے کی مدد آپ کی کیا جنا جا دفنے بتائیں کلیر میں حجرت ساویر کا ہے مجھار روسن بطلان چمک رہا ہے نوری خدا کا دنیا یہاں دیدار کو آئے کولر کا یہاں پیڑے مبارک ساویر پاک کی ہے یہ سہانے ہوتا ہے یہاں پرپور سے مبارک جائے ریم دیدار کو آئے ہوتی مرادیں پوری سب کی جھولیاں سب کی ہی بھر جائیں ہوتی مرادیں پوری سب کی بابا موسیقی کلیر کے ساویر مہراجہ بلیوں میں آلہ کہلائیں حجرت مخدم ساویر بابا رحمتیا پہ رہے برسائے جو بھی ان کے در پر آئے اے جی اب وہ ہی ہو جائے روڑکی سے کلیر شریف کا ہے یہ رشتہ تھوڑی دور جو دیدار کی کرے گا حسرت عرجی ہو جاتی منجور پانجھوں کے گھر پھول کھلاتے کلی گریبوں کو یہ لگا سیطانی جن اور ہوایں یہاں پہ آ کر سب ہٹ جائیں ملے یہاں سب کو کچھ یا لی نہ مائوس کوئی بھی آئے ملے یہاں سب کو کچھ یا لی کسی لگی تمہیں رے بھائی سیپی کی نج میں بتاؤ کسی لگی تمہیں رے بھائی کسی لگی تمہیں رے بھائی سنجوں نے آلہا سنائی سنو مو میں نو بھیان لگائی سنو مو میں نو بھیان لگائی ہاں سنو موسیقی